اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو اس وقت ہم مسجد جو ڈیٹسن باک شہر کے اندر ہے بیت الباقی وہاں موجود ہیں اور ہمارے ساتھ اس وقت جو دوست ہیں نوے سال کی عمر سے زائد ان کی عمر ہے ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت والی زندگی سے نوازہ ہوا ہے اور ان کا جو تعرف ہے جو ان کا نام ہے یہ اپنی زبان سے کو تعرف بھی کروائیں گے اس وقت آج ہماری ملاقات کا جو مین مقصد ہے وہ یہ ہے کہ یہ جماعت احمدیہ کی جو سچائی ہے اس کے اوپر نوے سال انہوں نے زندگی گزاری اور ان کے پاس جو تجربات اور زندگی کے مختلف جو واقعات ہیں خلافہ وقت کے ساتھ جماعت کے پھر بزرگان کے ساتھ اور اپنی زندگی میں جو انہوں نے سچائی پائی جماعت احمدیہ کی حقل میں یہ اس کے مطلق ہم چاری سو میں انشاءاللہ بات کریں گے تو ہم گفتگو کا آغاز جو ہے وہ کرتے ہیں ان کے تعرف سے اور پھر انہوں نے کس طرح جو جماعت احمدیا جو ان کے خاندان میں شامل کی ساتھ جی شریف صاحب آپ اپنا تعرف پہلے کروا دیں تھوڑا سا پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں انشاءاللہ میرا نام بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام محمد شریف خالد اور میرے والد صاحب کا نام چودری حبیب اللہ ہمارا گاؤں شامپور تجفیل کھر یہ جلگوی رات میں ہے اور میرے والد صاحب نے احمدیت قبول کی اور اُت کی بڑی قبول احمدیت کا بہت ایمان و فروز یہ میرے لیے میں کبھی بھو نہیں سکتا کہ کس طرح اللہ تعالی نے میرے والد صاحب انیس سو ایک دو کے لگ بگ وہ ہان کا اگمہ ملازمت کے لیے گئے اور وہاں کچھ عرصہ رہے اور وہاں خسن اتفاق سے حضرت مسیح محمد علیہ السلام کے ایک صحابی غلام مجتبہ چینی صاحب معروف چینی صاحب وہ معروف ہم انہیں کہا جاتا تھا لیکن ان کا نام تھا غلام مجتبہ وہ حضرت مسیح محمد علیہ السلام کے صحابی تھے اور ہاں کانگ میں پولیس میں دروغہ جیل تھے اور ان کا گاؤں بھی ہمارے گاؤں کے ساتھ ہی تھا اس لیے ان کے ساتھ والد صاحب کا رابطہ ہوا اور وہی سے والد صاحب کو احمدیت کا توفہ ملا انہی کے ذریعہ سے والد صاحب نے کہا کرتے تھے کہ اگر میں اسی وقت احمدیت اگرچہ دل سے تو میں احمدی ہو گیا تھا لیکن چونکہ سفر میں تھا اس لیے بیعت اس وقت کرنے کا خیال نہیں آیا اور میں وہاں سے والد صاحب کا کرتے تھے کہ ہاں کانگ سے کینرا چلا گیا کینرا اس زمانے میں مائی شپ لوگ جاتے تھے اور تین مائینے سفر میں لگتے تھے بہرحال والد صاحب وہاں پندرہ سال سے زائد عرصہ کینرا وینکور میں رہے اور اپنا کاروبار کرتے تھے اس دوران میں والد صاحب کا تعلق چینی صاحب سے بھی خطو کتابت رہی اور اغلبر مرکز سے بھی رہی لیکن جب انی سو انی میں حضرت مفتی محمد صادق صاحب امریکہ میں مشنری کی حصیت تشریف لائے تو والد صاحب کی ان کے ساتھ بھی خطو کتابت رہی اور میری تحقیق کے مطابق والد صاحب کے پاس حضرت مفتی صاحب ایک یا ایک سے زائد بار وینکور تشریف لائے کیونکہ والد صاحب کہا کرتے تھے کہ مفتی صاحب کے لیے میں زیافت میں اکثر مورگی پکاتا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ والد صاحب امریکہ نہیں گئے ان کے پاس بلکہ مفتی صاحب والد صاحب کے پاس آئے اور مفتی صاحب کے ساتھ بارال گیرہ تعلق تھا اور پھر انیس سو انیس بیس میں والد صاحب نے نیشنیلٹی کرنا کیا سرکار لی اور پھر واپس تشریف لیائے اپنے ہندوستان میں واپس آ کر آپ نے انیس سو بیس میں از خلیفت المسیح ثانی کے ہاتھ پر قادیان میں جا کر تو بیعت کیا لیکن اس حرصہ میں بارال وہ کہتے تھے کہ میں دل سے اندھی تھا اور میرا ہر طرف تعلق تھا لیکن بیعت سے کسی وجہ سے چونکہ سفر میں اکیلا تھا کوئی اور تھا نہیں اس لیے بیعت کا اسرے خیال نہیں آیا آپ کا آپ کا یہ بات سن کے یہ اندازہ ہوا کہ ماشاءاللہ ہم اس جنریشن میں ہیں جہاں ہمیں والدین کے ذریعے یہ جو سچائی ہے وہ ہمیں اوٹومیٹیکلی ہمیں آگے کنورٹ ہوئی آپ نے اپنے والد صاحب کو دیکھا کہ وہ احمدی تھے اور پھر آپ نے اپنی جو زندگی گزاری آپ کی ذاتی جو آپ جو آپ کی پیدائش کن سن کس سن کی ہے پیدائش انیس سو بتیس کی ہے اور اسی دور میں حضرت خریفت المسیح ثانی نے تحریک جید کی بنیاد رکھی اور وقف کی تحریک کی تو والد صاحب نے خود بھی اپنے آپ کو وقف کر دیا اور مجھے بھی وقف کر دیا والد صاحب کے لیے حضور نے عضایت فرمائی از نفتی صاحب کو ان کو دوبارہ کہندہ بجوائے جائے لیکن بوجود لگتا ہے جو والد صاحب بعض اوقات کہا کرتے تھے کہ والدہ نہیں مانی تھی کیونکہ تین چار بچے تھے اور تین مہینے شپ میں سفر رہتا تھا اور اس معنی میں بار مرکو میں پہلے بھی والد صاحب بیچ سال کے بعد گھر واپس آئے تھے تو اس جب والدہ نے یقیناً سوچا ہوگا کہ میں ایسے ملک میں جاؤں جاں کوئی اور کوئی ہندوستانی ہوئی نہ اور میں بچوں کو لے کے تو یہ بارال جو بھی مشکل پیش آئی جو باوجود صاحب کی تحریک کے اور مفتی صاحب کی کوشت کے والد صاحب آپ پھر دوبارہ کینڈا نہیں گئے ان کے پاس کینڈیئر پاسپورٹ تھا جو میرے پاس آئی تک موجود ہے ان کی نیشنیلٹی بہرحال جب میں مجھے بھی چوکے بقف کر دیا تھا تو سن سنتالی میں ہاں اس سے پہلے سن انتالی میں سب سے پہلے سن انتالی جو ہے یہ جماعت احمدیہ کا جبلی کا سال تھا ٹھیک اس وقت خلیفت المسیح ثانی کی خلافت کو پچیس سال ہوئے تھے اور جماعت احمدیہ کو اتفاق سے پچاس سال ہوئے تھے یہ جبلی کا جلسہ سالانہ معروف تھا ہوا تھا اور اس پہ والد صاحب مجھے بھی ساتھ لے کر گئے میں ساتھ سال ساکتا تھا وہ سفر میرے لیے اتنا علمی لحاظ سے اگرچہ میں بچا تھا میں نے کبھی اپنے گاؤں میں سوائے گوڑے انٹھوں کے کوئی جانور بھی اس طرح ٹانگہ بھی نہیں دیکھا ہوا تھا تو اس سفر میں ٹانگے اور گاڑی اور بجلی اور قادیان کا سفر اور جلسہ اتنا بڑا یہ سب میرے لیے ایسا تھا کہ جس سے جس سے میں نے بہت کچھ جب میں واپس آیا تو ایسے تھا کہ جیسے میں پتہ نہیں کتنا تعلیم آثر کر کے وہ سنتی سال عمر تھی اس وقت سات سات سال کی عمر اچھا سات سال کی عمر میں یعنی آپ کو یاد داشت ماشاءاللہ آپ کی بڑی اچھی ساری یادیں اتنی یاد داشت ہے کہ میں اس کی کوئی چیز نہیں بھولا اچھا ماشاءاللہ تو بہرحال آپ کی جو تعلیم ہے جو آپ کی تعلیم رہی ہے آغاز سے لے اگر آپ تھوڑا سا مختصر یہ آپ بتا دیں کہ آپ نے کیا ایڈیوکیشن حاصل کی اور پھر دینی تعلیم کیا میں نے اپنے گاؤں کے ارد گرد تین سکولوں میں مختصر سکولوں میں میڈل تک تعلیم حاصل کی اور میڈل کے بعد پھر کیونکہ میں وقف تھا سنتالی میں مرکز سے خات آیا کہ اگر آپ کے بیٹے نے میڈل پاس کر لیا ہے تو اس کو قادیان بیج دیں میں اس وقت ایک سکول میں آگے داخلہ لے چکا ہوا تھا جو انگریزی سکول میجر عزیز بٹی جو ہمارے معروف ہیں وہ اور میرے والد صاحب اس کے والد اور میرے والد بھی آنکھ آنکھ میں کٹھے رہے تھے اور آپ سے بہت دوستی کا تعلق تھا ان کے خاندان میں بعض لوگ بھی بعد میں امدی ہوئے تو وہ آنکھ آنکھ سے واپس آ کر انہوں نے ایک انگریزی سکول کھولا جس میں میں داخلہ لے چکا تھا لیکن جب قادیان سے خات آیا تو پھر والد صاحب نے کہا کہ نہیں تم مقف ہو اور چھوڑ دو اور وہاں چلے جاؤ سنانچہ میں مدرسہ امدیہ میں چلا گیا اور یہ فسادات تک اور پاکستان بننے تک میں نے مدرسہ امدیہ میں تعلیم اثر کی اور وہاں قادیان میں چونکہ فسادات وغیرہ شروع ہو چکے ہوئے اس لیے ہمیں بہت سی ڈیوٹی وغیرہ کی اور رات کو اندیرے میں ادھر ادھر خط لے کے جانا دن کو تو مشکل ہوتا تھا کیونکہ لیکن رات کو خطشت ادھر ادھر لے کے جانا باز گروہ میں تو یہ ڈیوٹی ہم لوگوں نے بان دی اچھا وہ مدرسہ امدیہ اسی نام سے تھا اس کا کوئی نام جو اس کا یہ جہاں آپ نے وہ تعلیم حاصل کیا مدرسہ امدیہ اس کا اس کا نام اسی نام اسی کا نام اس وقت جامعہ امدیہ اور مدرسہ امدیہ دو الاد الاد مدرسہ امدیہ میں صرف جماعت کی جو کورس ہے سارا وہ تعلیم دی جاتی تھی اور محکمہ تعلیم جماعت کا امتحان لے کے پاس کر رہا تھا اور اس کے بعد جامعہ امدیہ میں عربی اور مولی فاضل کی تعلیم دی جاتی وہ الادہ تھا وہ قادیان میں اور مدرسہ امدیہ الادہ تھا لیکن بعد میں ربا میں آکے یہ دونوں ایک اٹھے ایک ہی تنظیم کے تحت ہو گئے اور پرنسپل جو تھے وہ مقرد تھے اور دونوں جو تھے وہ دارے کٹھے ہو گئے آپ نے کمپلیٹ جو ایڈوکیشن ہے آپ کی کس کس فیلڈ میں آپ نے کیا کچھ کیا ہوا ہے کمپلیٹ جیسا میں نے جامعہ امدیہ میں پولی فاضل کا دو دفعہ امتحان دیا اچھا لیکن دونوں دفعہ کامیاب نے ہوا اچھا 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 لیکن میرے ایک اسے خامی سمجھ لیں یا خوبی سمجھ لیں انتظامی لحاظ سے اور کھیلوں میں سپورٹ کے لحاظ سے اور جماعت آپ کے ہر ایک کام کے لحاظ سے شاید جامعہ میں میرا کسی سے بھی مقابلہ دیں اچھا اچھا مطلب ہے میں جامعہ کا سپورٹ سیکٹری لمبا تین ساڑا سارے مقابلہ جات اور ٹیموں کو اور مقابلوں کو تو اس لحاظ سے میں مجھے ایک بہترین منصم کا کہا جاتا تھا چنانچہ جب ترونجہ میں فسادت ہوئے جی تو ہمارے قائد صاحب کو اسمار جولتا صاحب نے بلایا یہ ایک تاریخی بات ہے اس کا تاریخی احمدیت میں بھی دیکھ رہا ہے میرے اس واقعہ کا اچھا قائد کو بنایا کہ ترونجہ کے فسادت آگئے ہیں اور مرکز نے کہا ہے کہ ایمن اگر اپنی افاظت کرے گا اچھا اس مجھے ہمیں احمدی ایمن اگر نے کہا تو قائد صاحب نے کہا کہ نہیں میں بات مجبوریوں کی وجہ سے یہ نہیں کر سکتا اچھا تو پھر جو حملہ تھی کہ کس کے سپورٹ یہ کیا جائے تو صاحب نے کہا کہ شریف کی خالت کو بلایا اچھا چنانچہ احمدی افاظتہ نے مجھے بلایا اور مجرد ساری بیٹری تھی اس میں ان نے بتایا کہ قائد صاحب نہیں یہ کر سکتے ہیں آپ کر سکتے ہیں میں نے کہا برکل آپ جو فرمائیں میں کروں گا اچھا 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 تو ان نے فرمایا کہ اچھا تم چالیس خدام کی لسٹ دے دو جو تمہارے ساتھ کام کریں گے اچھا اس گاؤں کی افاظت کے لئے ٹھے 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 ٹھ کی لسٹ دے دے وہ تمہارے ساتھ کام کرے گا چنانچہ خواہ صلی اللہ کے فضل سے ہم نے ایسا ارگنائز کیا کہ استاد بھی عشر شکار اٹھے اور پھر وہ لیکن ضرورت نہیں پیش آئی ضرورت پیش نہیں آئی لیکن انتظام جو تھا وہ کیا گیا تھا بہت طریقے سے لیکن آپ کی اچھا ماشاءاللہ ملتا صاحب نے جب یہ میرے سپورٹ کام کیا جی تو ہر روز رپورٹ بے ہی تھے تھے خریفتر انسی ثانی کو اچھا تو ایک خط لکھا جس میں لکھا کہ امن اگر کی افادت کے متعلق یہ رپورٹ ہے اور اس میں آگے لکھا کہ اس کے انچارج شریف مولوی شریف ہے خالد گجراتی آنکہ از مولی ساتھ اس معنی میں مجھے صرف گجراتی کہتی لیکن جب رپورٹ میں آنکہ میں اس وقت مولوی فادر بھی نہیں تھے اچھا 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 ابھی اندیان نہیں دیا تھا ہاں ہاں صحیح تو لیکن اس میں پورا مولوی شریف احمد خالد گجراتی اچھا 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 اس کے آپ نے اس کے بعد پھر تعلیم کا جو سسلہ ہو جی پھر یہ ہوا کہ جو میں ایک منصب تھا جی اور آس صاحب نے اس سال مولوی فادر کی شرط ہی ختم کر دیا اچھا 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 وہ مولوی فیل کرتے تھے نا اچھا پیپر جاتے تھے مولوی اچھا 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 وہ فیل کر دیتے تھے اکثر اگرچہ میں بھی کوئی لائک طالب میں نہیں تھا جی تو آس صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر اس کو اچھا 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 تو میں نے ایک سال ٹھیک ہے جید کی زمینوں پر کام کیا اچھا 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 لیکن اس سبسہ میں میرے والد صاحب ہوت ہو گئے اچھا اور میرے بہن بھائی چھوٹے تھے تو پھر میرے سامنے ایک مشکل پیدا ہو گئی گاہوں میں اکیلے ہم احمدی تھے اچھا اور بڑا میں نے سوچا میں نے والدہ سے خواہش کی کہ وہ بھی سندھ آجائے ہیں مارے پاس اچھا لے کر وہ کر لے میں گھر چھوڑ کے نہیں آسکتی اچھا اچھا تو پھر میں نے اجازت لے کے تو میں گھر چلا گیا اچھا اچھا اور پھر میں نے عید کیا وہاں جب میں ریلوے سیشن پہ اپنا رو کے عید کیا کہ میرے خدا اللہ میرے باپ کی جو خواہش تھی کہ میں دین کے خدمت کروں اس کے لیے میرے لیے مشکل پیش آ رہی ہے اور میں یہ چھوڑ کر جا رہا ہوں لیکن میں آپ سے عید کرتا ہوں کہ میں تمام زندگی اپنے آپ کو وقف سنجھوں گا اور جماعت کے لیے جو میرے سپرد اور جو میرے مجھ سے ہو سکا وہ میں کرتا رہا ہوں اور وہ اللہ تعالیٰ نے میری دعا سنی اور میں پاکستان میں بھی رہا جیلوے ملازمت کے سلسلے میں تو وہاں بھی جماعت کے ساتھ ہر طرح جو بھی میرے سپورٹ خدمت ہوئی اور جلسہ سرانہ پہ غیرمدیوں کو ٹیموں کی شکل میں لے کے جانا میں خدا تعالیٰ کے فرض سے خدا تعالیٰ توفیق دیتا رہا تو پھر وہاں میں نے ایک ویلیجیڈ میکمہ تھا اس میں میں نے ایک سال کا کرس کیا اور اس کرس میں میں ایک سو بیس لڑکوں میں سب سے اول کرا دیایا پورے کرس میں وہ امریکن سٹیڈی کا سکول تھا جو دیاد کی ترقی کے لیے لوگ میٹ کرتے ہیں جی 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 تو افضار کے پاس اچھے وہ سند آج میرے پاس آئے جامعہ میں تعلیم کا میں نے اکثر دیکھا ہے آج بھی یہ عورت میں جو جامعہ میں جا کے کچھ پڑے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خاص ذنی جو ترقی ہے وہ اور وہ دنیا میں جس جس کام میں فیلڈ میں بھی گئے ہیں بڑی ترقی کی انہوں نے یعنی وہ ایک آٹومیٹیکلی جامعہ کی تعلیم کوئی عام تعلیم تو نہیں تھی جی پہلی بات تو یہ ہے کہ تعلیم تو تھی جی جینی تعلیم تھی جی سب سے اعلیٰ اخلاقی تعلیم تھی اور پھر اس میں عربی کی تعلیم جی جی پرانے مجید کی تعلیم تھی سب سے زیادہ حدیث پڑائی جاتی تھی جی جی یہ ساری جو اخلاقیات کی تعلیم ہے جی اس کا تو میار بہت بلند ہے دنیا کی تعلیمات اس لیے میں جہاں بھی راہ سچی بات ہے کہ خوضہ تعالیٰ کے فضل سے بھوئی تعلیم کام آتی رہی بلکل صحیح یہ ہمارا جو پہلا جو اپسوڈ جو پہلا جو حصہ ہے نا آج کے انڈو اب انشاءاللہ بریک لیتے ہیں تو دوسرے میں پھرا انشاءاللہ دوبارہ گفتگو کا سلسلہ آگے جاری رکھتے ہیں